ڈرکشہ والے میں ابھی تک تعیم نہیں ہو پایا رہا جو ادھر ہوا تھا افضار قدل والا اس کے طور پر اب تک نہ جائیٹی کو ارمان نہ جاتا ہے کسی فیصلے ہونی شہرہ فیصل والا مبین مقابلہ تھا لیکن وہ سب کو پتہ ہے وہ جینین تھا لیکن اس کے اوپر کی افضار کو فیصلہ نہیں آ رہا کراچی پولیس کے وہ افسران جو مقابلے کرتے تھے یا مزیمان کو پکڑتے تھے وہ اب سڑک پر نکلتے ہیں کو تیار نہیں ہے کراچی پولیس کا مرال کیسے باہل ہوگا اگر اس طرح کی سیچویشن جاتا ہے اس میں ایڈ سر کے نقیب اللہ کیسے میں ایس اس پی راو انوار سار اب وہ گرفتار کیوں نہیں ہو پا سر ایک سوال میں اس میں ایڈ کرتا ہوں راو انوار سار کی گرفتاری یا نوائیت انفرومیشن نہیں آئی ہے صاحب لوگوں کو ان کے بیانت لینا شروع کرتے ہیں تو کیا وجوہات ہیں کیا کوئی ان کی ٹپلی مل رہی ہے کہ گرفتاری عمل میں نہیں آ پا رہی ہے یا کوئی پرابلم ہے خیر آپ کے تین سوالات تھے دیکھیں سن پولیس نے یہ انشور کیا کہ سترہ تاریخ کو ہم نے سیٹیزن پولیس لحظام کمیٹی کے ساتھ تمام میڈیا کے آگے سن پولیس کی کمانڈ نے افسرز نے اپنے آپ کو شہیو کے سامنے بیش کیا اور ایک سیمینار ہوا جس میں ہم نے ان تینوں کیسز کی تفصیلین بریفنگ دی اور میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں یہ جو آپ موریل ڈاؤن ہونے کی بات کرتے ہیں نا یہ موریل ڈاؤن کسی اور طریقے سے نہیں ہوا یہ میڈیا کے منفی پرپاگنڈا کی وجہ سے ہوا آپ کو ہماری مدد کرنی چاہیے جہاں پر ہم غلط ہو ہماری نشاندہی کریں ہم پر تنقید کریں جہاں پر ہم صحیح ہو وہاں پر آپ ہماری مدد کریں دیکھیں ناکیب اللہ کیس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ناکیب اللہ کیس میں ایک بے گناہ معصوم شہری مارا گیا اور بدقسمتی سے پولیس آفسرز اس میں انوالڈ ہیں اور ان پولیس آفسرز کے خلاف جو میکمانہ اور قانونی کاربائی ہے وہ جاری ہے اور ان کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہوگی جو کہ ایک عام کرمینل کے ساتھ ہوتی ہے جہاں پر انتظار کیس کی بات ہے انتظار جیسے کیسز دنیا میں بہت سارے ہوئے ہیں لیکن ہم نے اس میں کوئی چیز نہیں چھپائی انتظار کے والد صاحب کو سب سے پہلے پولیس نے اطلاع دی کہ یہ واقعہ ہوا ہے اس واقعے میں جتنے پولیس آفسران تھے ان سب کے خلاف کاربائی ہوئی اور انتظار کے والد صاحب نے جو جو بات کہی ہم نے تفتیش کی تبدیلی کی بات کی انہوں نے انہوں نے جونیشن کمیشن کی بات کی دورمنٹ نے وہ بھی مان لی لیکن وہ ہائی کورٹ کی وجہ سے نہیں ہو سکا پھر انہوں نے جی ایڈی کی بات کی ہے جو کہ ایڈیشنل آئیڈی سیڈی کے پاس ہے تو ہم اپنے شہریوں کو ہر طریقے سے مطمن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر کہیں کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کا تدارک کریں گے لیکن اگر ایسے باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ جس طرح مقصور والا انسیڈنٹ ہوا اب میں جوں کہ وہ کیس ریجسٹر ہوا ہے اس لیے میں اس پر بات نہیں کروں گا جب تک ترتیش مکمل نہ ہو جائے لیکن موریل ایسے کیسز میں ڈاؤن ہوتا ہے جب پولیس اچھا کام کرتی ہے اور اس کو بھی اسی زمرے میں لاکے کٹیرے میں لاکے کھڑا کیا جاتا ہے تو میری میڈیا سے ذاتی گزارش ہے کہ آپ ضرور مصفت تنقید کریں اور یہ اچھے افسر اس لیے گھبرا جاتے ہیں کہ جب ان کے اوپر ہر طرف سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی گناہ کر دی ہے جب وہ شہر میں ہوتے ہیں جب دہشرگردوں کے سامنے ہوتے ہیں سٹریٹ کرمنلز کے سامنے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس شہر میں گیارہ سو سے زائد پولیس افسروں نے اپنی جانے دی ہیں اگر ہم پولیس کی قربانیوں کو بلکل ایک طرف رکھ دیں گے اور کسی ایک واقعے کو یا پولیس کے چار افسروں کی جو زیادتی ہے یا ایک بلنڈر ہے اس کو لے کے آپ پورے ادارے کو ہم ملائن کرنا شروع کریں گے تو پھر ادارے کے اوپر مورائل کے اوپر اثر پڑتا ہے میں اکسپ کرتا ہوں اس کو لہٰذا ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے افسروں کو اس چیز سے باہر نکالیں اور چونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے اس میں یہ لازمی ہے کہ ہم اور آپ کم از کم جسے کہتے ہیں کہ انمیریفائی اسیسینیشن نہیں ہونی چاہیے بہت سارے ایسے کلپس چل رہے ہیں آپ خود جانتے ہیں کہ جو دو سال پرانے کہ یہ انڈیا کی اراجستان کی کلپس چلا دی کرپار کر کے کلپس کر کے تو پلیز ذمہ داری کا مزارہ کرتے ہوئے اور آپ نے دیکھا ہوگی کہ جتنی ریسپانسیب آج کی لینرشپ ہے آپ کے انچینوں کے اوپر شاید سے پہلے کہ بھی نہیں ہوگی آپ جو بھی پوائنٹ ریس کرتے ہیں اس پہ ہم پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ دنیا سے چوری ختم ہو جائے جرم ختم ہو جائے یہ تو آج تک ان سوسائیٹیز میں بھی نہیں ہوا جو کہ اپنے ویل فیر سوسائیٹیز کہلاتی ہیں جو اپنے شہریوں کے خیال لگتی ہیں جہاں پر اربو روپے پولیس کی ٹریننگ پولیس کی برتی پولیس کے ویل فیر پر خرچ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا بیلنس رکھے چلنا پڑے گا انشاءاللہ پر سر آپ نے سویٹ کرائم کی باقی ہاں پر پولیس بھی ہو رہی ہیں آپ سبھا ایکس پر سٹیبیون کے ایڈیٹر کے گھر میں بھی آخری ہوئی ہے آپ صرف سویٹ کرائم نہیں ہے چاہر میں دیگر جرائم بھی وہ بھی پڑے ہوئے ہیں دیکھئے جرائم ہوں گے اور پولیس کا کامی یہی ہے کہ جرائم کی تفتیش کرے اور پکڑے ہوئے ہیں دیکھئے وہ جو زمین ہے اس کے لیے وہ شہدہ کے پلاتز کے لیے زمین ہے اور اس کے لیے حکومتیں کیونکہ اس کو ڈبلپ کرنا پولیس دپارٹمنٹ کے لیے پاسیبل نہیں ہے ہم نے حکومت اس لیے سے گزارش کی ہے اس کی ڈبلپپنٹ کے لیے ہمیں کچھ فنٹس دیں تاکہ وہ پلاتز بنا کے اور شہدہ کے فیملیز کو دی جائیں اور ڈبلپر کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پہلی دفعہ ہے الحمدللہ کہ ہم نے اپنی تمام جو پولیس کی بیوائیں ہیں ان کو جو منٹرینس فنڈ ہے عام طور پہ گرینڈ پانچ کی بیوائے کو سرکار پیڈل حکومت اور پرانچل گورنمنٹ گیارہ سو یا بارہ سو روپے دے تھی ہے جبکہ سندھ پولیس تین ہزار روپے ہر بیوائے کو ہر ماہ آدھا کرتی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ہم اپ ڈیٹڈ ہیں جینوری 2018 تک کی پیمنٹ تمام جو بیوائے ہیں ہمیں ہو چکی ہیں اس کے بعد بھی میرے پاس ساٹھ کروڑ روپے سے زیادہ کا ہمارے پاس بیلوونڈ اور ویلسر فنڈ موجود ہے جس کو ہم انشاءاللہ ایک ٹرانسپرنٹ ویلسر وورڈ کے خرچ کر رہے ہیں آج ہمارے جو کانسٹیبلز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ جو انجری ہوتی ہے انکاؤنٹر میں یا کسی ایکسیڈنٹ میں اس کا علاج ہسپٹل میں ہوتا ہے آپ کو یہ ایک ایک ایکسیمپل مجھے بتا دیں جس میں سپائی کا علاج نہ ہوا تو الحمدللہ پہلے سے بہتر چیزیں آخری سمال پیس آخری سمال پیس ملیر میں جس میں ہیں وہ بہت ملے کے بنے میں آبادے پڑھ گئے تھا تو اس کا بہت ناگہ آسان ہے کہ وہاں جانا ہے ایک دوہزاری سٹلے کی اور مغرب کے بعد کچھ جا نہیں سٹا وہاں بلکل جنگل ہیں جانور ہیں وہاں بے سے فتر نہ آگے کچھ جائے نہیں سٹا آپ نے وہاں آبادی بنے آئے ہیں میں نوٹ کر لیتا ہوں انشاءاللہ اس کو ہم ضرور کرتے ہیں لیکن یہ دنیا میں ایسے بہت سارے ملزم ہیں اسامہ بن لازم اتنے آسا نہیں پکڑا گیا بہت ڈکیٹ کرمینلز ٹیلرسٹ سب اشتیاری ملزم بن جاتے ہیں اور جب وہ اشتیاری ملزم بنتے ہیں تو پھر ان کیوں پیچھے پوری دنیاں پڑی ہوتی ہے اگر راو انوار پیش نہیں ہوا اور سپریم کورٹ کے کہنے میں بھی پیش نہیں ہوا تو قانون کا ایک راستہ ہے وہ خود ہی اختیار کرے گا اس لیے آپ ایک ہی آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں پر خانے یہ مناسب نہیں کریں